بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد محترم ناظرین دروس فقہ المعملات المالیہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور اس سلسلے کی تقریبا دس موضوعات وہ ہم نے سامنے رکھے تھے اب تک اس سلسلے کی جو نشستے ہوئی ہیں اس میں بیو اور خرید و فروخت کے اصول اور اس کے احکام پر ہم نے بات کی ہیں آج بھی بیو اور خرید و فروخت ہی سے متعلق بات کی جائے گی اور چونکہ گزشتہ جو دو تین نشستے تھی اس سے ہم نے ممنوع اور ناجائز خرید و فروخت کی صورتوں کو بیان کرنا شروع کیا تھا آج بھی ناجائز اور ممنوع خرید و فروخت کی کچھ صورتوں کا تذکرہ کیا جائے گا آج جو ہماری نشست نمبر چونتیس اور پینتیس یعنی آج کی نشست اور اس سے آیا اگلی نشست نشست نمبر چونتیس اور پینتیس دونوں میں جس موضوع کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے وہ ہے بے مکروح کا تعارف اور احکام اس سلسلس میں بے مکروح کے حوالے سے فقہاں نے جیپی تفصیلات ذکر کی ہیں ان تمام تفصیلات کو اگر ہم کچھ نقاط میں جمع کرنا چاہے اور ان کا تجزیہ کرنا چاہے تو دو باتوں کے اندر ان تمام تفصیلات کو ہم جمع کر سکتے ہیں پہلی بات بے مکروح کا مفہوم اور حکم اور دوسرا پوائنٹ یا دوسری بات بے مکروح کی صورتیں اگرچہ یہ جو بے مکروح کی صورتیں ہیں توڑی تفصیلی ہے لیکن اس کو ابتداءا ہم اسی دو پوائنٹ میں ہی بے مکروح کو تقسیم کرتے ہیں تو بے مکروح کی جو پہلی بات ہے وہ ہے بے مکروح کا مفہوم اور حکم اس میں دو چیزیں ہوں گی اور پھر بے مکروح کی صورتیں اس میں تقریباً بے مکروح کی سات صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئے گی تو اب ہم ترتیب وار پہلے نکتے کی دو باتوں کو دیکھیں گے اور پھر دوسرے نکتے کے اندر جو سات صورتیں بنتی ہیں اس کو پڑھیں گے جہاں تک پہلی بات ہے بے مکروح کا مفہوم اور شریح حکم بے مکروح ویسے لوگوی طور پر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ خرید و فروخت کوئی ایسی صورت جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے تو اس کو کہتا ہے بے مکروح فقہان جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ لَاكِنْ نُحِيَ عَنْهُ لِوَصْفٍ مُجَابِرٍ غَيْرِ لَازِمٍ کہ بے مکروح یعنی دو باتیں ہیں اس میں بے مکروح ایسی بے اور ایسے خرید و فروخت کا معاملہ ہے جو اصلاً بھی جائز اور مشروح ہو اور وصفاً بھی یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی خرابی نہ ہو اور بے فاسد کی طرح اس کی کسی وصف کے اندر بھی یعنی اس کی جو اپنا ذاتی وصف ہے اس کے اندر بھی کوئی خرابی نہ ہو دونوں ٹھیک ہیں مبیو ٹھیک ہے متاقدین خید و فروخت و اندہ میں کوئی خرابی نہیں ہے سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن اس سے شریعت نے منع کیا ہو کسی خارجی ایسے وصف کی وجہ سے جو خارجی وصف لازم نہیں ہے بلکہ جدہ بھی ہو سکتا ہے اس سے کبھی اس کے ساتھ جڑا جڑ جائے گا کبھی اس سے جدہ ہو جائے گا تو آگے جا کے مثال میں آپ دیکھیں گے کہ خرید و فروخت کی ایسی صورتیں ہیں یہ کہ جو اصلا جائز ہونی چاہیے اور اس کی ذات میں یا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے لیکن کوئی خارجی ایسی خرابی آگئی کہ اس خارجی خرابی سے انسان بج بھی سکتا ہے وہ خارجی خرابی کبھی کبھی ہٹ بھی سکتی ہے الگ بھی ہو سکتی ہے لیکن جہاں وہ موجود ہوگی تو پھر وہ بے مکرو ہو جائے گا تو اس کی انشاءاللہ آگے ساتھ صورتیں آئے گی اور اس میں ہم جب صورتیں پڑھیں گے تو وہی تقریباً اس کی مثالیں بھی ہیں تو یہاں الگ سے مثال دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جہاں تک اس قسم کی خرید و فروخت کے حکم کی بات ہے تو فقہاں نے لکھا ہے کہ ایسی بے مناقض ہو جاتی ہے مناقض ہو جاتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ خریدار چیز پر خبزہ کر لے گا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا فروخت خوندہ اگر قیمت پر خبزہ کرے گا تو قیمت کا مالک ہو جائے گا خریدار اس چیز کو آگے بیچے گا تو بیچ سکتا ہے اور اس کو مطلب اگر بیچ دیا اور نفع کا مالی ہے تو نفع بھی اس کیلئے حلال ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے اور شریعت کی نظر میں اس کے اندر کوئی نے کوئی خارجی خرابی موجود ہے تو اس خارجی خرابی کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ بے مکروع تحریمی ہے یعنی کہ آسان الفاظ میں ناجائز ہے دونوں فریقین گناہگار ہوں گے تو جب تک اس معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے تو ختم کرنا ضروری ہے اگر ختم نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر صرف اور صرف یہی حکم ہوگا کہ توب اور استخبار کرے اور آمدنی جو اگر حاصل ہوگی اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اور آمدنی جو ہے وہ شرعان جائز ہوگی تو یہ بے مکروع کے حوالے سے پہلی بات کا مختصر سا تعارض تھا اور پھر اس کا شریع حکم اب آتا ہے ہم بے مکروع کی صورتوں کی طرف جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بے مکروع کی تقریباً سات صورتیں ہیں تو ان سات صورتوں میں سے پہلی تین صورتوں کو آج کی نشست میں دیکھتے ہیں اسی قزشتہ مفہوم اور حکم کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ مزید جو بے مکروع کی چار صورتیں ہیں اس کو اگلی نشست میں پڑھیں گے سب سے پہلی قسم جس کو فقہ کے اندر بےع المسلم علا بےعی اخیر کہتے ہیں آسان ترجمہ اس کا جو آپ کر سکتے ہیں کہ دوسرے مسلمان کی بے پر بے کرنا جس پر باقاعدہ اس کی ممانعت پر باقاعدہ واضح حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے سروید وعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے بائی کی بے پر بے نہ کرے تو یہ ہے اب اس کا مفہوم کیا ہے مفہوم یہ ہے کہ دو آدمیوں نے باقاعدہ خرید و فروغ کا معاملہ کر لیا مکمل اور کسی ایک نے اپنے لئے خیار شرط رکھا کچھ دنوں تک کہ بھئی مجھے دو تیم دن تک غور کرنے لو ٹھیک ہے بے کا معاملہ مکمل ہے لیکن کسی ایک نے اپنے لئے کچھ دنوں کا اختیار رکھا ہے اب کوئی تیسرا آدمی آتا ہے اور جس نے اپنے لئے اختیار رکھا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس معاملے کو ختم کرو میں تمہیں یہ چیز سستی قیمت میں دے دوں گا تو یہ جو تیسرا آدمی ہے وہ ان دونوں کے معاملے کو کیا کر رہا ہے خراب کر رہا ہے ان دونوں کی بے پر بے کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کو ممنوع لکھا ہے اگر کرے گئے آپ تو ٹھیک ہے بے تو ہو جائے گی لیکن شریعت کی نظر میں یہ گناہ ہوگا اس کا اسی طرح فخہ نے اس کی ایک صورت یہ بھی لکھی ہے کہ ایک آدمی دو آدمیوں کے درمیان میں تقریباً قیمت پر اتفاق ہو گیا اگرچہ ابھی تک بے اور خرید و فروض مکمل نہیں ہوئی لیکن ایک قیمت پر کنفرم طور پر اتفاق ہو گیا اور اس کے باوجود کوئی تیسرا آدمی آتا ہے اور ان دونوں کے معاملے کو خراب کر کے درمیان میں اپنا معاملہ کر رہا ہے تو یہ ہے بے والمسلم اللہ بے اخی جی شرعن مکروح ہے ناپسندیدہ ہے کسی نے اس طرح کی بے کر لی تو بے مناقض ہو جائے گی لیکن اس کا گناہ ہوگا تو یہ ہے پہلی صورت بے مکروح کی جس کو بے والمسلم علا بے اخیر کہتے ہیں دوسری صورت اس کو فقہ السوم علا سومی اخیر کہتے ہیں سوم کہتے ہیں باوتاو کو دوسرے کی باوتاو میں مداخلت کرنا اس پر بھی واضح حدیثیں موجود ہیں جس میں اس کو منع کیا گیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے سہی مسلم کے اندر موجود ہے کہ لا ياسم المسلم على سومی اخیر تو کوئی مسلمان اپنے بائی کے مول باؤ پر اپنا مول باؤ نہ کرے اس کو فقی اسطلاح کے اندر السوم علا سومی اخیر کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں باوتاو کر رہے ہیں اور کوئی تیسر آدمی ان کے بیچ میں آ کر ان کا معاملہ خراب کر کے اپنے لئے قیمت لگا کر اپنے لئے باوتاو شروع کر دے پہلی صورت میں اور اس صورت میں ذرا فرق ہے کہ پہلے میں تو قیمت کا اتفاق ہو گیا تھا یا پہلی صورت میں جو ہے وہ تقریباً بے ہو چکی تھی لیکن اس صورت کے اندر بے نہیں ہوئی قیمت اتفاق تو نہیں ہوا لیکن خریدار اور فرق پلندہ آپس میں رغبت رکھتے ہیں کہ وہ معاملہ کرے لیکن کوئی تیسر آدمی آ کر اس کے باوجود ان کے معاملے کو خراب کر رہا ہے باوتاو کو اور اپنے لئے باوتاو کر رہا ہے تو اس کی شریعت میں ممانعات ہے ہاں اگر خریدار نے کسی دکاندار کے ساتھ باوتاو کیا اور اس کی بات نہ بن سکی اور وہاں سے نکل گیا تو پھر آپ اس کے ساتھ کرے لیکن جب تک وہ کسی کے ساتھ باوتاو کر رہا ہے اور دونوں رغبت رکھتے ہیں کس چیز کی خریدنے اور فروخت کرنے میں تو بیچ میں گز کر اور ان کے معاملے کو خراب کرنا یہ شرعن مکروع اور ناپسندیدہ ہے تیسی صورت ازان جمعہ کے بعد خرید و فروخت اس پر بغیرہ فقہہ نے لکھا ہے کہ یہ ممنوع ہے ازان جمعہ قرآن مجید میں آئے کہ جب ازان جمعہ ہو جائے تو ذکر یعنی جمعہ کی نماز کی طرف دوڑ کے جاؤ سعی کرو تو چونکہ ہے جمعہ کی ازان کے بعد انسان پر سعی واجب ہو جاتی ہے تو اس سعی میں چونکہ خرید و فروخت کی وجہ سے خلل آئے گا تو اس لیے یہ مکروع ہے اگر کسی نے کر لیا یہ معاملہ تو ہو جائے گا لیکن گناہ ہو گئے اب یہ جو سعی میں خلل آتا ہے یہ بنیادی ریزن ہے ازان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کی ممانعات کی اگر علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی دو آدمی آپس میں اس طرح خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں کہ ان کی سعی میں کوئی خلل نہیں آ رہا تو ایسی صورت میں پھر وہ جائز ہے مثلا دو آدمی گھر سے گاڑی میں بیٹھے اور جمعہ کی نواز کے لئے جا رہے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے وہ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے کیونکہ سعی میں خلل تو نہیں آ رہا وہ جا رہے جمعہ کی لئے تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے اسی طرح جواز کی دوسری صورت ہے مزدر کہ ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے تیسی صورت جواز کی یہ ہے کہ دو آدمی خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں دونوں نے نواز جمعہ پڑی ہو یا دونوں پر نواز جمعہ فرض ہی نہیں ہے دونوں دیات کے ہیں یا دونوں مسافر ہیں دونوں پر نواز جمعہ ہیں ہی نہیں تو اگرچہ ازان جمعہ ہو چکا ہو پھر بھی وہ خرید و فروخت کا معاملہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان پر جمعہ واجب نہیں ہے لیکن اگر دونوں پر نواز جمعہ واجب ہے اور ابھی تک نماز انہوں نے نہیں پڑھی یا دونوں میں سے کسی ایک پر واجب ہے تب بھی یہ صحیح نہیں ہے مثلا ایک دکاندار نے ایک جگہ نماز جمعہ پڑھ لی اور آ کر دوسری مسجد کے پاس لوگوں کو چیزیں بیچ رہا ہے علاقہ دوسری مسجد میں ابھی تک نماز نہیں ہوئی تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لئے کیونکہ اس نے خود تو نماز پڑھی ہے لیکن دوسرے لوگوں کے سعیے میں خلل ڈال رہا ہے وہاں مسجد میں جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ تو یہ آزان جمعہ کے بعد نماز سے پہلے معاملہ کر رہے ہیں تو اس لئے دوسرے کی سعیے کے اندر یہ خلل ڈال رہا ہے اور اس میں ایک قسم کی رکاوٹ ڈال رہا ہے اس لئے علماء نے اس کو ممنوع لکھا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے لیکن دوسرے جن لوگوں پر نماز جمعہ فرض ہے اس میں چونکہ آپ مخل بن رہے ہیں سبب بن رہے ہیں تو اس سبب بننے کا گناہ ہوگا اور یہ بھی بے مکروہ ہوگی تو بہرحال ازان جمعہ کے بعد خید و فرض کی تفصیلات کا خلاصہ یہ تھا تو بے مکروہ کی جو سات سورتیں ہیں ان میں سے تین سورتیں ہم نے دیکھ لی بے علمسقم علا بیاخی السوم علا سومیاخی اور ازان جمعہ کے بعد خید و فرض مزید دو بے مکروہ کی چار سورتیں ہیں اس کو انشاءاللہ گئے نشست پر اندر دیکھتے ہیں